ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے یعنی ان کو خوشخبری دو تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں سے دور جہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اسی طرح شرک اور بہت سی چیزیں تو اسلام لانے کے بعد ان کو اپنے پچھلے گناہوں کی بہت فکر ہوتی تھی حضرت عمر بن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دی جائیں گے تو میں مسلمان ہوں تو آپ نے فرمایا کہ توبہ جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے تسلی کے طور پر آیت نازل کی گئی تھی کہ اللہ سبحانو تعالی پچھلے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھتے کہ ان سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہو چکی تو اگر وہ اب نیک بنے تو لوگ تعانے دیں گے کہ دیکھو نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور اب یہ بہت مذہبی ہو گیا اور بہت دینی ہو گیا اور اب ان کو خیال آیا ہے اس عمر میں مسلمان بننے کا تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو حق کی طرف آنے سے روک دیتی ہیں تو اس پر اللہ سبحانو تعالی نے خوش خبری دی کہ ماضی میں جو ہو چکا جہالت میں جو برائیاں ہو چکی اگر انسان ان سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا اس کے یہ مطلب نہیں ڈیلے کر انسان مرنے وقت تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب دروازہ ہی بند ہو جائے لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان کو تسلی دیتی ہے کہ انسان سے جہالت کی وجہ سے ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ دین پر سچے دل سے شوری امان لانے کی وجہ سے سب معاف ہو جائیں گی اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمائع ہو جائے قل انی نحیتو انعبداللذین تدعون من دون اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اصل میں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ بس ہمارے بتوں پر ہاتھ ہی رکھ دیں ان کو برا نہ کہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے فرمایے نہیں یہ نہیں ممکن اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو ان جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے عذاب آجائے اگر ہم نہیں مانتے تو فرمایے فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے ان الحکم اللہ لیلہ یہ بھی ایک بہت واضح فیصلہ کو نائت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں رکھتے اور کوئی چیز زبردستی بھی اللہ سے نہیں منوا سکتے الا یہ کہ جس چیز کا اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہو کہ اس کی اجازت دی ہو تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے وہی عمر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہو اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں غیب کا سارا علم اللہ کے پاس ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر کنجیاں نہیں جانتا تو خزانے ان میں کیا ہے وہ کون جانے گا بہر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے اور آپ دیکھئے کہ اتنی ترقی کے باوجود آج بھی ہر روز نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں اور سمندر کی تہہوں تک پہنچ کے نئے نئے جانور اور نئے نئی چیزیں انسان ڈسکور کرتا جا رہا ہے تو اگر اتنی کوششوں کے باوجود بھی انسان میں سب کچھ نہیں جانا اور وہ صرف زمین کے اندر تو باقی کائنات میں کیا کچھ ہے اس کے بارے میں تو انسان بلکل ہی جاہل ہے تو اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اور میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے اصل میں یہاں اللہ کے علم کی جو قوت ہے یا قدرت اس کی بات کی جا رہی knowledge is power کہیں بھی authority علم کے ساتھ ہوتی ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنا علم سارا کسی کو دیا نہیں تو کوئی اس کا شریک کہاں سے ہو سکتا ہے درخ سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو یعنی اتنی باریکی سے ہر چیز کو جانتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں اس کی کینگنم میں اس کے کائنات میں کہاں کس چیز کی کیا مو ہوئی ہے زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو صرف اوپر اوپر نہیں اندر بھی خوشک و ترس سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے بلکہ ہر چیز کا ریکرڈ موجود ہے سچی آج کل کتنا بڑا مسئلہ ہے data management کا کہ کسی بھی ادارے کے لیے کہ اس کے جو اساسیں ہیں یا اس کے پاس جو information ہے اس کو کس طرح digital form میں ریکرڈ کرے اور وہ ساری چیزیں کہاں store کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کی کتاب کیسی ہوگی اس کا database کیسا ہوگا کہ جس میں ہر ذرے کا ریکرڈ ہے اور ہر چیز کے بارے میں سب کچھ موجود ہے وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے یعنی نین موت سے مشابہ چیز ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ تمہیں صلاح دیتا ہے اور نیند ایسی چیز ہے جس کے معاملے انسان بہت بے بس اور کوئی ذیرو ایسا نہیں کہ جس کو نیند کی ضرورت نہ پڑتی ہو یعنی انسانوں میں سے جانوروں میں سے اس کے برقص اللہ سبحانہ وتعالی لا تأخذ حسنتوں لا ناؤں وہ اس عیب اس کمزوری سے پاک ہے یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے نیند بھوک برداشت کر لے گا نیند کے آگے بے بس ہو جائے گا اور دن کو جو کچھ تم کرتے اسے بھی جانتا ہے پھر اللہ کے علم کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھائی دیتا ہے یعنی باہر باہر سلاتا ہے اٹھاتا ہے جگاتا ہے جلاتا ہے مارتا ہے اور ایک دن اسی طرح تمہیں موت کی نیند سلائے گا اور پھر اس کے بعد بھی اٹھا دے گا جو رب ہر روز بستر سے اٹھاتا ہے تم کو وہ ایک دن تمہاری قبروں سے بھی تم کو اٹھا لے گا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھائی دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو آخر کاروسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ اپنے بندوں پر آزادی دیوئے چند دن کے لیے کہ اچھا اپنی مرضیاں منمانیاں کر لو اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یعنی فرشتے جو ایک ایک حرکت ایک ایک جنبش ایک ایک بات میں نگاہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی بھولتے نہیں ہیں اور کچھ بھی مس نہیں کرتے حَتَّى اِذَا جَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں ایک ایک رگ اور نس سے اور ایک ایک سیل کے اندر سے روح نکال کے لے جاتے ہیں اور انسان اس وقت پورے کا پورا بے بس ہوتا ہے بڑی سے بڑی مشین بھی وہ نکلتی جان روک نہیں سکتی اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرہ کتا ہی نہیں کرتے سستی نہیں کرتے پوری ٹائم کی پابندی کے ساتھ انسٹرکشنز کو ہنڈر پرسنٹ فالو کرتے ہیں پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں خبردار ہو جاؤ فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَدَرُّ اَمْ وَخُفِيَا ان سے پوچھئے سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے اندھیری رات میں این سمندر کے بیچ اگر تمہاری کشتی ڈولنے لگے تو وہاں تمہاری مدد کو کون پہنچتا ہے کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چھپ کے چھپ کے دعائیں مانگتے ہو تو یہ مشرقینِ عرب ان حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تمہیں ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے اس وقت جو وعدے تم دل ہی دل میں کر رہے تھے اس کو بھی اللہ جانتا ہے یعنی ان کی دلوں کے حال اور ان کی بے کسی اور ان کی بے قراری اس کو بھی اللہ تعالی کھول کے رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ تم ایسا ہی کرتے ہو کہ تم پھر اپنی اصل فطرت پہ جس پہ اللہ نے پیدا کیا یعنی مسلمان مواحد اس پہ تم لوٹ جاتے ہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھاراتے ہیں یعنی کنارے پہ آکے مشکل جب آسان ہو جاتی تو پھر دیویاں اور دیوتا یاد آ جاتے ہیں کہو وہ اس پہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے اگر انسان تھوڑی دیر بھی سوچے تو جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر لاوہ بھڑک رہا ہے اور ایک کن کہنے کی دیر ہے ہر چیز پھٹ کے سامنے آ سکتی وہ جہاں سے چاہے زمین کو حکم دے اور زمین دھنسا کہ انسان کو اندر دھنسا دے اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو انسان بھاگ کے جا کہاں سکتا اگر خدا نہ خواہد سے زمین کو کچھ ہونے لگے تو ہم اڑ کے کہاں جا سکتے ہیں کیا کسی درخت یا پہاڑ پہ بنا لیں گے کیا وہ سب بھی اللہ کے حکم کتابے نہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس دل سے اور کس حمد سے اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہا ہے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے یعنی جب تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو تو پھر تمہارے اندر ایک دوسرے کی دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور پھر ایک گروہ دوسرے کو مارتا چلا جاتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ لا متناہی ہوتا چلا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے عذابی کی ایک قسم ہے دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے انقریب تم کو خدا جام معلوم ہو جائے گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو وَإِذَا رَأِيْتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیا کر رہے ہیں یعنی چھوٹی سی اکل کے ساتھ رب العالمین کے کلام اور اس کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں کیوں؟ یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ ان کا وائرس ہمیں نہ لگے اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو یعنی ایسے لوگوں کی کمپنی جو اللہ کے دشمن ہو اس سے اجتناب برتنا چاہیے ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پر ہے اسگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے یعنی ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بہرحال ضروری ہے کہ وہ اس غلط کام کو چھوڑ دیں شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں یعنی بائیکارٹ کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت چھوڑ دی جائے چھوڑا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو یعنی ان لوگوں تک بھی پیغام لے کر جاؤ کیوں کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وابال میں گرفتار نہ ہو جائے یعنی لوگوں کو حق بتانا کیوں ضروری ہے کہ لوگ برے انجام سے بچ سکیں اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لئے نہ ہو اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر بدلہ دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو تو اپنے انکار حق کے معافضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بگتنے کو ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان یعنی یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ انسان رب العالمین کا در چھوڑ کر کسی اور کے آگے چکے اس کے آگے ہاتھ پھلائے اس سے مدد مانگے ہاں وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی درخت ہو یا پتھر ہو جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے تو پھر کسی اور کی طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا میں تمہاری دعا سنوں گا تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا آپ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کسا کر لیں جسے شیطانوں نے سہران میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اس سرگردان پھر رہا ہو درعال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں ادھر آئے یہ سیدھی راہ ہے کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی دراصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھگ جائیں اس کے آگے فرما بردار بن جائیں اور یہ کہ نماز خائم کرو اور اسی سے ڈرو اور وہ وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤگے وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا اس کا ارشاد این حق ہے جس روز سور پھوکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے یہاں اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو یہ اہلِ عرب اپنا بڑا مانتے تھے اپنا پیغمبر مانتے تھے یہ ان کی اولاد میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے جہاں پر اس وقت سورت چاند ستاروں اور دیگر اوبجیکٹس کی عبادت کی جاتی تھی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو فطرت پر رکھا ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اس سارے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تو انہیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ تو ان سارے شریکوں سے بیزار تھے تو پھر تم اس میں کیسے مبتلا ہو گئے جس سے انہوں نے انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کو بھی نہیں چھوڑا ان سے کہا کیا تو بتوخو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے اور اس لئے دکھاتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ کائنات سے بہت سے حقائق سکھا رہے تھے چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے یعنی تاجب کیا یہ نہیں کہا یہ میرا رب ہے نعوذ بلہ وہ اس کو رب ماننے لگے تھے یہ ان کا تاجب تھا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں پھر جب چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا اے برادرانِ قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھراتے ہو یعنی ان چیزوں کی مثالیں دے کر دراصل وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو خود اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اور گم ہو جاتے ہیں کہیں میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں درتا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے شریکوں کو نہیں مانتے تو یہ تمہیں نقصان دیں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پھر کیا تم ہوش میں نہ آگے کیا تم عقل نہیں رکھتے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ درنا تو اس سے چاہیے جس کے پاس ساری طاقت ہے اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کو چلم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا یعنی شرک نہیں کیا